ایک جنگل میں بہت سندر اور ایک کہہرا واتر فال تھا وہاں بہت ہی شانتی تھی جنگل کے سبھی جانور وہاں پانی پینے آتے تھے ایک صبح وہاں ایک کھرگوش پانی پی رہا تھا اسے پانی پیتے ہوئے پیڑ کے پیچھے کھڑے ڈائنسور نے دیکھ لیا اور ڈائنسور کہتا ہے ارے واہ آج کا کام تو ہو گیا اس کو کھا کر مجھا ہی آ جائے گا وہاں پانی پی کر وہاں سے جیسے ہی چنگل کی اور چلتا ہے ڈائنسور اچانک اس کی سامنے آ جاتا ہے کھرگوش سمجھ جاتا ہے ہی آج تو میں گیا تب ہی کھرگوش بولتا ہے ارے ڈائنسور ذرا سنو مجھے کھا کر تمہارا کیا فائدہ ہوگا زیادہ سے زیادہ تمہارے ایک دن کی بھوک مرے گی ڈائنسور کہتا ہے تم کیا سوچ رہے ہو میں تمہیں چھوڑ دوں گا کھرگوش بولتا ہے نہیں نہیں میں تو سوچ رہا تھا میری دوست پکٹی مجھ سے زیادہ بڑی ہے تم ہم دونوں کو کھا لینا تمہارا دو دن کا کام ہو جائے گا ڈائنسور من ہی من سوچتا ہے اور کہتا ہے کہتا ہے تو یہ صحیح رہا ہے ٹھیک ہے چلو خرگوش ڈائنسور کو لے کر جنگل کی اور نکل پڑا تبھی کچھ دور چل کر وہ بکری کے پاس پہنچ جاتے ہیں خرگوش بکری کو آنکھوں ہی آنکھوں میں ساری بات سمجھا دیتا ہے اور خرگوش کہتا ہے یہ لو ڈائنسور تم ہم دونوں کو کھا لو تمہارا دو دن کا کام ہو جائے گا تبھی بکری بولتی ہے ارے ارے رکو ڈائنسور ہمیں کھا کر تو تمہاری دو دن کی ہی بھوک مرے گی میرا دوست بھالو مجھ سے بڑا ہے تم اسے کھا لو تمہارا تین چار دن کا کام آرام سے ہو جائے گا ڈائنسور کا لازچ بڑھتا ہی جا رہا تھا ڈائنسور کہتا ہے ہاں ہاں لے چلو مجھے اپنے دوست کے پاس میں تم سب کو آرام سے کھاؤں گا وہ تینوں بھالو کی طرف نکل پڑتے ہیں اور کچھ تیر بعد جب وہ بھالو کے پاس پہنچتے ہیں تو خرگوش اسے بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں سب سمجھا دیتا ہے خرگوش بولتا ہے اچھا تو ڈائنسور میں چلتا ہوں ان دونوں کو آرام سے کھاؤ ڈائنسور بولتا ہے ارے ایسے کیسے چلتے ہو میں تم سب کو ایک ساتھ کھاؤں گا تمہیں کیا بتا میں نے ایک مہینے سے کچھ نہیں کھایا خرگوش بولتا ہے چلو کوئی بات نہیں جیسی تمہاری مرضی تب ہی بھالو بولتا ہے ارے ارے ڈائنسور میرے پاس تمہارے لئے ایک اچھا اوفر ہے اگر تم کہو تو میں بتاؤں ہاں ہاں بتاؤ میرا دوست گوریلا بہت موٹا تاجہ ہے اگر تم نے اسے کھا لیا تمہیں بہت دن تک خوب نہیں لے گی اگر تم کہو تو میں تمہیں اس کے پاس لے چلتا ہوں تم ہم سب کو آرام سے کھانا باقی تمہاری مرضی ڈائنسور کے مند میں بہت لالچ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے ہاں ہاں لے چلو مجھے اپنے دوست کے پاس تب بھالو کہتا ہے تو ٹھیک ہے چلو تم میرے ساتھ وہ اس وقت جڑنے پر آرام کر رہا ہوگا ایسا بول کر وہ سب وہاں سے چل دیتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں جڑنے کے پاس پہنچ جاتے ہیں گوریلا پیڑ کے نیچے آرام کر رہا تھا ڈائنسور گوریلا کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے ارے واہ بھالو مجھا گیا یہ تو بہت موٹا تاجہ ہے چلو اب میں تم سب کو آرام سے کھاؤں گا اور میرا تو گلا بھی سوک گیا ہے اچھا ہوا پانی کا بھی انتجام ہے گوریلا بولتا ہے ٹھیک ہے مہارات اب ہم تب کو کھا لیجئے ڈائنسور کہتا ہے روکو جرہ مجھے پیاس لگی ہے میں ابھی پانی پی کراتا ہوں ڈائنسور جھنے پہ پانی پینے چلا جاتا ہے جیسے ہی وہ پانی پینے لگتا ہے تب ہی پیچھے سے گوریلا ڈائنسور پر حملہ کر دیتا ہے اور وہے دور جا کر اس جھنے میں گر جاتا ہے اور وہاں اتنی گہرائی تھی کہ وہ وہاں سے نکل ہی نہیں پایا سبھی جانور یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور گوریلا کا دھنیواد کرتے ہیں اگر آپ کو آج کی ہماری یہ سٹوری پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں